موسیقی موسیقی تو آج ہم کریں گے انبوکسنگ پلس فول ریو اسو اس کے رو جی فون ٹو کا تو بڑا ہی کمال دھمال بمپر فون ہے تو ویڈیو کو دیکھنا پورا میں ملت گیتا ہوں آج ہم آپ کو پسند آئے گی تو چلیں بگاہ ٹیم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں باکس کی تو یہ ہے کچھ باکس یہ ہیں کچھ مین ہائی لائٹس تو جیسے ہم باکس کو اپن کرتے ہیں یہاں پہ ہے ایک سیکشن اس میں ہے سیم ٹری ٹول اور ایک بڑا ایک کول کیس میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کیس آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے بعد نیچے پڑا ہمارا بیسٹ فون اے سوس آر او جی فون ٹو جس کے آج ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہے ایک یو ایس بی ٹائپ سی کیبل اور ایک ایٹین وارٹ کا فاسٹ چارجر جو کہ فاسٹ چارجنگ کرے گا تو جلدی سے کرتے ہیں فون کون ریپ اور دیکھتے ہیں کیا ہیں کچھ خاص فیچرز اسی اے سوس کے آر او جی فون ٹو میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی لکس کی تو کافی خوبصورت لکس ہے اس کی بیٹری کی بات کرے تو چھ ہزار ایم ایچ کی فاسٹ اور لونگ بیٹری اس میں ڈیول ریئر کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ ایک کیمرہ ہے فوٹی ایٹ میگا پکسل کا دوسرا ہے تھرٹین میگا پکسل کا اور یہاں پہ نیچے دیا ہوا ہے ایک لوگو چمکتہ دمکتہ جو کہ روشنیاں پھیلا رہا ہے اندھیرے ختم کر رہا ہے اور یہاں پہ نیچے ایک وینٹ ہے ایر وینٹ جو کہ فون کو تھنڈا رکھے گا جب تک مرضی جتنی دیر مرضی ہے فون کو استعمال کریں فون گرم نہیں ہوگا یہ ایر وینٹ فون کو تھنڈا رکھے گا اب ہم بات کرتے ہیں پاور اون اوف بٹن کی اور والی مپ ڈاون بٹن کی جو کہ رائٹ سائیڈ پہ ہے اور اب دو ایر ٹریگرز جو کہ آپ بڑی آسانی سے بڑی مزے سے گیمنگ انجوائے کر سکتے ہیں اس فون میں یہاں یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ ہیڈ فون جیک اور دو مایکرو فون ایک یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ اور ہے لیفٹ سائیڈ پہ تو مطلب جہاں سے مرضی چارجنگ کرو نیچے سے یا سائیڈ سے تو اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈسپلی کے تو 6.59 انچیز کا فل ایچڈی پلس ایمل ایڈ ڈسپلی ہے اس موبائل میں ون ٹونٹی ہرٹس کی سکرین ہے جو کہ دنیا کا پہلا موبائل ہے یہ والا جس میں ون ٹونٹی ہرٹس کی سکرین پہلے دفعہ آئی ہے تو ٹچ ریسپونس کافی اچھا ہونے والا ہے اس موبائل کا مطلب انگلی پھیرتے جاؤ کام ٹک ٹک ہوتا جائے گا تو بڑا یہ فاسٹ قسم کی سکرین ہے تو ریسپونس کافی اچھا ہے اس سکرین کا اگر آپ سوچ لیں کہ یہاں تک تھی اس فون کی کہانی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس فون کی پرفومنس کے بارے میں تو اس میں جو پروسیسر یوز کیا گیا ہے وہ ہے سنیپ ریگن ایٹ فیفٹی فائی پلس پروسیسر یہ دنیا کا پہلا سمارٹ فون ہے جس میں پہلی دفعہ سنیپ ریگن ایٹ فیفٹی فائی پلس کے پروسیسر یوز کیا گیا ہے تو مطلب یہ کافی فیچر مل رہے ہیں اب دنیا کا دوسرا فون بھی ہے جس میں سنیپ ریگن ایٹ فیفٹی فائی پلس پروسیسر یوز کیا گیا ہے وہ ہے ون پلس سیونٹی اس کا بھی ریویو کریں گے بھی چینل پر تو کمنٹ کرنا مجھے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی پرفومنس کے بارے میں اس کے ریم روم کے بارے میں اس کی ریم ہے بیسکلی اس کے دو ویریانٹ لانچ ہوئے ہیں دو دن پہلے ایک ویریانٹ ہے اس کا وہ ہے 8GB ریم اور 512GB سٹوریج اور ایک ویریانٹ اس کی انبوکسنگ ہم نے کی ہے وہ ہے جناب 12GB ریم اور 1TB 1TB سٹوریج تو اس میں SD card slot کا اپشن بالکل بھی ختم ہے SD card slot سے اس فون کو محروم کر دیا ہے اسوس نے کیونکہ یار 1024GB یعنی کہ 1TB سٹوریج اس موبائل میں ہے وہاں پہ SD card کا کیا کام آپ خود ہی سوچو نا تو SD card یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے یا لیکن یہاں پہ dual sim slot ہیں یعنی کہ دو simیں آپ اس موبائل میں ڈار سکتے ہو اب ہم بات کرتے ہیں اس موبائل کے سپیکرز کے بارے میں تو اس میں دو فرنٹ فیسنگ سٹیریو سپیکرز ہیں مطلب کہ آواز جو کا آواز کا جادو ہے وہ بڑا مست ہونے والے ہیں تو آواز کافی تیز ہوگی اور کافی سریلی آواز ہوگی زہریلی آواز ہوگی تو سٹیریو سپیکرز یوز کی گئے ہیں اس میں اور چار چار میکرو فونز ہیں یعنی کہ اگر آپ live gaming کرتے ہیں یا vlogging کرتے ہیں vlog بناتے ہیں یا videos shoot کرتے ہیں اپنے موبائل سے تو چار چار سپیکر ہیں اس چار چار میکرو فون ہے سوئی سپیکر نہیں میکرو فون چار چار میکرو فون ہیں اس موبائل میں دو noise cancellation کے لئے اور دو recording کے لئے مطلب کہ آپ ہلکا سا بھی بولیں گے تو یہ دور سے کھینسے لے گا آپ کی آواز کو record کر لے گا اور باہر کی آواز اردگرد کی آواز اگر زیادہ بھی ہوگی تو یہ دو noise cancellation جو میکرو فون ہیں وہ باہر کی آواز کو کم سے کم کر دیں گے minimal کر دیں گے اور یعنی مطلب یہ اس فون کی specification ہے ایک اور اب ہم بات کرتے ہیں اس فون کے ایک اور فیچر کے بارے میں تو پسینہ کافی آ رہا ہے اگنور کریں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اسوس کا رو جی فون ٹو صرف اور صرف گیمرز کے لئے ہے تو آپ کی سوچ انتائی گھٹی ہے یہ گیمرز کے لئے نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی personal use کے لئے ایک کمال دمال بہترین موبائل ہو جس کی performance کافی اچھی ہو تو میں ریکمنڈ کروں گا آپ کو کہ اسوس کا رو جی فون ٹو ایک بڑا ہی بہترین قسم کا موبائل ہے موبائل فون جو آپ کی personal use اس کے لئے بھی ہو سکتے کافی اگر آپ گیمرین کے لئے ہیں ہاشکے ہیں تو انچا ہے اگر آپ گیرار نہیں بھی تو یہ ایک فلیکشپ بھی ہے دنیا پہلا فون ہے جو گیممر Ved 없 گیم مطلب آپ گی میں فون بھی ہے تو کافی اگر آپ P جب آپ کو فائدہ اPERV و گئی آپ کو ممل ambi ریل می واووے ہو گیا اس کے بعد کافی قسم کے فون آج کل کر رہے ہیں مارکٹ میں تو ان سب سے اچھا فون جو ہے پرائس رینج کے لحاظ سے اور پرفومنس کے لحاظ سے یہ فون کافی زیادہ بہترین فون ہے تو میں کہتا ہوں بڑا امیزنگ فون ہے یہ تو ایپل کے اگر آپ آئی فون الیون پرو میکس ابھی ابھی نیا نیا لانچ ہویا ہے اختہ ہو گیا اس کو تو اس کی پرائس ہے جناب ساڑھے تین لاکھ روپے پاکسن روپے اور اس کی پرائس سیونٹی ٹو ایٹی تھاؤزن مطلب کہ ستر سے ہزار کے درمیان میں آپ کو یہ فون مل جائے گا اور اس کی جو پرفومنس ہے وہ ایپل کے آئی فون الیون پرو میکس سے ہزار در اچھی ہے اس کی سٹورج بھی کافی ہے مطلب اس کی فائیو ٹویلو ہے یہ مانتے ہیں لیکن اس کی ون ٹیرابائٹ ہے اس کی ریم کتنی ہے سکس جی آئیٹ ہے اس کی ٹویلو جی بھی ہے اس کا بھی ریویو بہت زیادہ چینل بھی آئے گا تو انتظار کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر لو تو مطلب اگر آپ ایک گیمر نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ اس موبائل کو خرید سکتے ہیں اپنے پرسنل یوز کے لیے کافی بہترین یہ موبائل ہے تو کیا کہ بتاؤں آپ کو اس کی مطلب پرفومنس کیا کہ بتاؤں اس کی سپیسیفکیشنز تو یہ مطلب کہ بمپر فون ہے تمام سپیکٹس سے بھرا ہوئے فول لدا ہوئے فون ہے مطلب کہ اب بارہ جی بی رو ہمیں ون ٹیرابائٹس کی سٹوریج ہے سکس پوائنٹ سکس فائی و نائن سکس پوائنٹ سکس انچیز کا فول ایس ڈی پلس ایم ورہ ڈسپلی ہے ون ٹوانٹی ہرٹس کی سکرین ہے اس کے بعد سٹیریو سپیکر ہیں وہ بھی دو چار چار مایکرو فون ہے دو یو ایس بی ٹائپ سی سلوٹس ہیں ایک ایئر وینٹ دیا گیا یہاں پہ ایئر وینٹ جو کہ آپ لمبے ٹائم فون کو استعمال کرو لیکن یہ گرم نہیں ہوگا ایئر وینٹ کی مطلب سے وہ کول رکھے کٹھنٹ نکول کول تو مطلب کافی یہ فیچر سے بڑا ہوئا فون ہے تو اس کے مقابلے کا فون ابھی تک مارکیٹ میں میرے لحاظ سے کوئی نہیں ہے فیچر میں آ جائیں گے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ فیچر میں ہم کون سے مر جائیں گے اللہ خیال کرے تو بس دوستہ یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو پر تو لائک اور چینل پر تو سبسکرائب کیونکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ